دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چوہان گجر قبیلے کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز میں گجر کے دوسرے قبائل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل گجر ورل گجری کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے چوہان گجر یا چوپان خیل گجر یہ چندر چوپان ونسی ہے چوہان کا مطلب چار ہاتھوں کی تلوار یعنی بہادر لوگ اجمہر کے راجہ پرتوی راجہ چوپان کی اولاد ہیں چوہان کے شجرہ کے اندر چالیس گجر راجاؤں کے نام ملتے ہیں جو اول سے لے کر پرتوی راجہ چوپان گجر تک ہیں بعض مورخین نے شام کی اولاد آدھ بن راجہ تمود بن عوص بن عرب بن سام بن نوح لکھا ہے اور بعض نے ہام کی اولاد جو کنان بن عرب بن نوح شامل ہیں پاکستان میں یہ لوگ اکثریت سے آباد ہیں گجرات میں چوہدروال گھوڑیاں راجو بنجن باہروال بویا والی جک ارجاوی منلی باشنا جھنڈا چوہان اور چوہان خوروں کلا ان کے موضوع جات ہیں مانسہرہ میں گجر چوہانوں کی آبادی گاؤں جگن کھٹیاں شراس کھن مہری روگا حبیب اللہ درے شاوال ترنا گھنگھیری کمی بالاکوٹ جمال ماری مہانڈی بلاکوٹ کلشیاں بسو تابلاکوٹ ہسا لسیاں اوچری جدید چھوٹا پنجول مانسہرہ تمری گاندھیاں اتر شیشہ گڑمنگ بالا کند بالا اچھڑیاں داری بنی مانسہرہ چٹا بٹا بھلگا مڑوہار اشوال اور بٹکرام میں چوہان گجر کی آبادی بٹا موڑی سمبانڈا بٹکرام قوت ڈنا بٹکرام سندے سرتوت کٹسیری اور بٹکرام میں یوسی بانیا میں ایک گاؤں کا نام بھی چوہان کلے ہے اور اسی طرح چوہان گجر پنجاب بھر میں بھی آباد ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی ان کی اکثریت ہے ملاکن ڈیویزن سوات شانگلہ بنیر لوردیر اپردیر چترال ارندو افغانستان ازاد کشمیر جمع کشمیر میں بھی یہ لوگ کسرت سے آباد ہیں گنجنا گجران میں چوہان قبیلے کا شجرہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے راجہ اول تمکر سالو چہندہ ماہو مخدوم اسلام شہاول بہاول بخش سمندہ شاہ محمد کے دو بیٹے محمد علی سلطان علی کا بیٹا سردار خان اور محمد علی کا بیٹا گہنا خان پسر اس کے علاوہ چک ارجاوی صوبہ دار کرم داد خان چودری صاحب زارہ فیصلباد سمندری عبد الرحمان چک نبری فور فور نائن کے علاوہ فیصلباد محمد خان موزا باہر وال کے چودری ریاضت علی چودری محمد عالم موزو بوریاوال چودری محمد خان گہتا خان ولد محمد علی شامل ہیں چوہان خاندان رانہ پرتاب سنگھ ولد عودے سنگھ گڑ چطور کے بہادر نام اور راجے تھے جنہوں نے کئی بار اکبر بادشاہ سے مقابلہ بھی کیا شاہان گجرہ میں اس خاندان کو رائے چطورہ کی نسل سے قرار دیا گیا ہے چوہان قبیلے کے پہلے راجہ اننگ پال سانی کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کے بعد اس کا نواسہ پرتوی راجہ چوہان گجر جو اجمیر کا راجہ تھا جو چوہان گجر خاندان سے تھا گیارہ سو ستر میں دھیلی کے تخت پر بیٹھا اس کو رائے چطورہ بھی کہتے ہیں جو دھیلی کا آخری راجہ تھا پنجاب میں بھی راجہ گھگ کئی پشتوں تک حکمران رہا اس کے راجہ احسر قبل از حکومت ہمائیوں سے معمولی تعلق دار تھے جب ہمائیوں تخت نشین ہوا تو اس کی رہی صحیح بھی ختم ہو گئی اور راجہ داولہ مر گیا راجہ احسر کسی اور ملک چلا گیا جس سے چوہان گجروں کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ڈاکٹر آر آر کھجوریا نے اپنی کتاب جمع کشمیر کے گجر میں لکھا ہے کہ چوہان اور چیچی جو اپنے آپ کو دھیلی کے سردار رائے پتوار کی اولاد بتاتے ہیں چوہان خاندان کے دھیلی میں تاریخ گجران میں چوبیس گوتوں کی تستیق کی گئی ہیں جن میں چوہان اور ایک اور کتاب کے اندر چوہان قبیلے کی یہ شاخیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں باہروال، کیچی، سونی گر، گریوال، مریمان، دھڑوال، کٹاریا، کالس، جاتو، سرویا شامل ہیں ایک اور جگہ چوہان اجمیر میں مانگ رائے چوہان گجر کی حکومت رہی ہے عرب کا لشکر جب اجمیر کے نواح میں نمدار ہوا تو چوہان گجر قبیلے نے کھلے میدان میں مقابلہ کیا چوہان گجر قبیلے کی آٹھ الگ الگ حکومتیں رہی ہیں چوہان گجر قبیلے کو چند مفات پرست مورخین نے کچھ یوں تقسیم کیا ہے راجپوت، جات اور آوان مورخین نے اپنی اپنی گوتوں میں شامل کیا ہے جو کہ چوہان سب کے سب گجر نسل سے ہیں چوہان گجر اور کٹاریا گجروں نے چوہانیا شوالک میں فوجی دستے کے ساتھ بنا گزیر ہوا اس کے راجہ سورج کٹاریا، راجہ گلاب، راجہ کرن، راجہ لی راج، راجہ سورج راجہ چالک راج، راجہ لال راج، راجہ ہوہڑ راج، راجہ پدرم راج، راجہ تان راج، راجہ اجے راج راجہ بھجے ہری راج راجہ تام راج انیس سو اکیس کے مطابق ان کے پینتیس دہات تھے اس کا کل رقبہ اٹھائیس ہزار نو سو سولہ ایکڑ تھا اور کاشتکاری کا رقبہ بیس ہزار چھے سو اٹھاون ایکڑ تھا چوہان گجر قبیلے کی شاخیں بھاروال بھلیسر جینرل چال چوہلا یا چہاولا کشان کٹاریا کلوہیا کر لوہیا ودھوری سرندانا بھاگنا لوتر دیپا ہرسونی گھر گچی ہوئلوال نرجان سالانی یوربیا مدریچا سنگر بھوریچا پالچا الیسر چندو یا چندک کالس کہنا اور ان کے علاوہ اور بھی مشہور گوتیں شامل ہیں چوہانوں کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے ہندوستان کی تمام ریاستیں چوہان گجروں کے پاس کبھی تھی ان کا اروج زیادہ دیر تک قائم رہا چوہان ہند کی اکثریت عبادی تھی موجودہ خطہ پاکستان میں تھٹا لاہور ملتان پشاور پر بھی چوہانوں کا قبضہ تھا نیپال میں بھی چوہانوں کی حکومت رہی ہے کرنل ٹاد نے راجہ انحل سے لے کر پرتوی راجہ چوپان گجر تک انتالیس پشتیں لکھی ہیں تکشک قوم کا بھی چوہان نسل سے تعلق تھا جو راجہ جیمل اور ان کی ترجمانی کرتا تھا مقام سانہبر یہ مقام بھی راجہ سانہبر چوہان گجر پر رکھا گیا تھا جو کہ مانے کرائے چوہان کا پہلا راجہ گزرا ہے چوہانوں نے اسلامی حملوں میں شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے کہ اب تک تاریخ میں یادکار ہیں ان کا چوہان نام حاصل کرنا ایک عظیم کرشمہ ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گجر خاندان ہونے پر فخر ہیں چوہان قبیلہ گجروں کی بتیس قلعے اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ ان کا اقتدار کئی علاقوں تک پہلا ہوا تھا یہ حکمران قبیلہ تھا جن کی راجگان کی ایک طویل لسٹ ہے ہزاروی کمری میں چوہان خاندان کے کلکنڈا میں حکومت کے آثار ملتے ہیں چوہان گجر قبیلہ کے راجہ اشد اچھد رائے نے وسط ہند کو فتح کر کے اپنی سلطنت کی حدود کو تھانسیر تک وسیع کیا چوہان گجر قبیلے کی حکومت ایک سو پچاسی قبل مسیح تک برقرار رہی صدیوں بعد چوہان گجروں نے مقاوتی نگر میں پھر ازاد حکومت قائم کی آخری پرتوی راجہ چوہان گجر 1177 سے 1199 تک حکمران رہے چوہان گجروں کی اس سلطنت کا نام گجر منڈیل رکھا گیا تھا یہ چوہان گجروں کی گجر ہونے کی ثبوت ہے راجہ وسیل دیو یا بیسیل دیو یا بسال دیو کا تعلق بھی چوہان گجر قبیلے سے تھا چوہان خاندان کے گجر ہر دور میں شجاعت و شوکت کے درخشندہ ستارے تھے راجہ پرتوی راجہ چوہان گجر راجہ سمشیر کا بیٹا تھا اس کو اپنے چاچا نے جنگی تربیت دی مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پرتوی راجہ چوہان گجر شمالی ہند کے راجوں کا ہیرو تھا اس کی بہادری و جرت کا ذکر شیرو اور گیتوں کے اندر بھی درج ہے یہ سپاہیوں کا بہت بڑا قدردان تھا اور علماؤں کا بھی جوہر شناز تھا یہ دو سلطنتوں کا مالک تھا جو ایک تو دادا کی میراس اجمیر کی بادشاہت اور دوسری نانا کی درف سے دھیلی کا تخت اس کے پاس تھا جو تنور خاندان کا حکمران تھا ہند کے تمام راجے اس کی شوکت اور ستود سے کامتے تھے یہ بہت سخی اور تلیر بادشاہ تھا اس کا دور گیارہ سو عیسوی سے بارہ سو عیسوی تک تھا ایک اور مقام پر توڑ گجر خیل کو بھی چوہانوں کی شاخ لکھا گیا ہے گجر قبائل میں چوپان گجر قبیلہ کی چند مشہور شاخیں جو کہ کوئٹہ بوندی میں آباد ہیں اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے سونی گرا دیوار پہبا کیچی ہنہیو بہدوریا نرجہان ملائی پوربیا سور موریچا پالیچا یسرا کچرا زوسیا چندو بہاور بنکٹ بہوریچا سنگریچا دیکھو ٹاٹ راجستان قدیم تاریخ گجر میں مولف عبدالغنی الازہری الشاسی جس نے عرب وسط ایشیا ممالک کی جانب تحقیق کرتے ہوئے چوہان گجر قبیلے کے بارے میں کچھ یوں لکھا کہ چوہان گجر قبیلے کو قدیم عرب مورخین نے جون اور جیون کے نام سے ذکر کیا ہے اور جیون قبیلے کے لوگ تسم و جدلیس کی اولاد بیان کیا ہے اور تسم و جدلیس کا سرکی کی اولاد ہیں جس کی طرف گجر قوم منصوب ہے لاسر قوم کا تورات میں گہیسر اور یونان مورخین نے غاسر اور قرون وسطی کے عرب مورخین نے جزر کے نام سے ذکر کیا ہے ایک فرانسی مورخ نے عرب قبائل آربا کی اصل یہ قبیلے بتلائیں ہیں آدھ، عبیل، عبد، سموت، جدلیس، تسم، عمالکہ، امیم، عبیر، جرہم، حضر موت، حضورہ سلف قبیلہ سب سے پہلے آدھ کی حکومت ہوئی جو یمن اور امان میں تھا پھر اس قبیلے کو ملک بدر کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آ کر آباد ہوئے جہاں عبیل لوگ آباد تھے کچھ عرصے بعد سلاب نے ان کو منتشر کر دیا سموت قاصر بن عرم بن سام کا مسکن حجر اور وادی کرائی اور شام کے درمیان تھا کہتے ہیں کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی اس لیے پہاڑوں کو کھوت کھوت کر مکان بنا دے تھے عمالک جن کو شاسو یعنی چیچی کہا گیا ہے کبھی مصر پر تخت نشین تھے اور اس سرزمین پر حجاز اور نجد میں رہتے تھے بنی اوبار عمیم بن علیم بن سام کی اولاد ہیں اور گجروں کو انہوں نے منظم کیا اور انہی کے نام سے گجر سب سے اول عیبر قبائل کے نام سے مشہور ہوئے اور یہی دو قبیلے چوہان گجر اور چیچی گجروں کی اصلیت ہیں عیبر قبیلے کا پہلا زبرتست بادشاہ جزیمہ عبرش گزرا ہے جس نے آربا عدنا کو منظم کیا لیکن اس دوران اس کو اپنے ہم قوم قبائل تسم اور جدلیس سے جنگ کرنی پڑی جن کی اولاد چوہان جوان یا چوہان ہیں تسم اور جدلیس کی اولاد جو تسم اور جدلیس کے بعد جزیرے عرب میں حکمران تھے جن کا ذکر عرب عدب میں ملتا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عرب شہراجیوین جوان یا چوہان قبیلے سے تھا ان کی یادگار کئی قلعے ہیں یادگار چوہان قبیلہ عرب ممالک یمامہ میں مکہ اور طائف کے درمیان جونا نامی ایک گاؤں ہے جو چوہان گجر قبیلے کی یادگار ہے جزیمہ عبرش یمن اور حجاز سے ان کو شام کی طرف جب چوہان یا چوہانوں کو دکھے لا تو فرابلس کے قریب جونیا ریاست کی بنیاد ڈالی اس کے بعد جنوبی کوئی قاف اور عراق کی طرف پھیل گئی اور سکندر رومی کے حملے کے وقت یہاں پر ان کی حکومت تھی 320 کمری میں یونانیوں اور باراتیوں جس کو بارو بھی کہا جاتا ہے ان کی جنگ کے وقت اس چوہان گجر قبیلے کی ایک خودمختار ریاست تھی جب پور نے موجودہ افغانستان پر قبضہ کیا تو یہ چوہان گجر قبیلہ کے لوگ غزنی کے علاقے میں آباد ہو گئے جوان گجر قبیلہ قیدار کے ساتھ جنگ میں شاہپور کے حامی تھی اور اسی دور میں ان قبیلوں کے لوگ شمالی ہند میں داخل ہونا شروع ہو گئے شورٹ ہسٹری آف گجر باپ تری میں چوہان گجر قبیلے کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے البیرونی وغیرہ نے چاہیمان چہومن چہمن یا چوہان جنہوں نے گجرات کی بنیاد رکھی جس کا صدر مقام ناران تھا ہم چوہان گجروں کی حکمرانی کے بارے میں بیان کر چکے ہیں جگدیو چوہان گجر دس سال حکمران رہا اور جگنات چوہان گجر دس سال مالوہ پر بادشاہ رہا ہر دیو چوہان گجر پندرہ سال مالوہ پر بادشاہ رہا باسی دیو چوہان گجر سولہ سال مالوہ پر بادشاہ رہا سری دیوی چوہان گجر پندرہ سال مالوہ پر بادشاہ رہا دھرم دیو چوہان گجر چودہ سال بھلا دیو چوہان گجر دس سال تانگ دیو چوہان گجر نو سال وصلہ دیو چوہان گجر اجمیر الوارہ اور دھیلی کا حکمران رہا اس کے بعد پرتوی راجہ چوپان گجر عظیم بادشاہ شمالی ہند میں اس کا اثر رسوخ تھا اس کے بعد روز کھرپال چوہان گجر پھر سمیر جاہر چوہان گجر قدیو چوہان گجر پتھورا چوہان گجر کے حکمرانی کے بعد دھیلی سے چوہان گجر قبیلے کے دوری حکومت کا خاتمہ ہوا اور چوہان گجر قبیلہ چار دھڑوں میں تقسیم ہو گیا گجر چوپان راجپوت چوہان جٹ چوہان آوان چوہان یہ سب کے سب چوہان گجر ہیں اور گجر چوہان قبیلہ ہے آج بھی اگر یہ چوہان گجر واپس ایک ہو جائیں تو پھر سے حکمرانی کا دور شروع ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو گجر قبیلے کی مکمل تاریخ بتائی گجر قوم کی گجری زبان میں مزید معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے گجر ورل گجری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ مجھے فیس بک پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو گجر ورل گجری کے نام سے ہمارا ایک فیس بک پیج ہے اس کو ضرور لائک کریں تھانکس فور ووچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں